بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ حمد شیطان الرجیم امن تو باللہ ورسولہی هو والاول والآخر والزاہر والباطن وہو علاقل شیئن علی رب شرالی صدری ویسرلی عمری وحلال ابداتم اللہ ثانی افقہ وقاولی معزز ناظرین بھائیو بہنو بزرگو اسلام علیکم سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے ایک بھائی کا سوال ہے بلکہ کافے سارے بھائیوں کا سوال تھا تو ہم اس کو سمپ کریں گے برات ہے جس کو ہم لوگ شب برات کے نام سے جانتے ہیں اس رات کی کیا فضیلت ہے اور یہ کیا رات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کے بارے میں حدیث کے ریفرنسیس سے ہمیں بتائیں پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برات کا مطلب کیا ہے برات کا مطلب بسکلی نفرت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نفرت کا اظہار کرنا یعنی کہ اس رات نفرت کا اظہار کرنا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی احادیث جو بعد میں ان کی احادیث سے ان کی سنت سے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے کوئی سپیشل عبادت یا اس رات کو کوئی سپیشل رات کہا ٹھیک ہے تو اس حوالے سے ہمیں پندرہ شابان کے حوالے سے ہمیں دو روایتیں ملتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ احسن ہے صحیح روایتیں پہلی روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پندرہ شابان کی فضیلت کے حوالے سے کہ پندرہ شابان میں اللہ عز و عجل جو ہیں وہ زمین پر رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے زمین پر رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور مشرق یعنی کہ انکار کرنے والا کافر اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ سب کو معاف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک حدیث ہے ٹھیک ہے دوسری ایک اور حدیث ہے جس میں بھی سیم ایسے یہ ہے کہ اللہ عز و عجل جو ہیں وہ پندرہ شابان کے حوالے سے شابان کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کافر کو اور کینہ رکھنے والوں کو چھوڑ کے سب کو بخش دیتے ہیں یعنی کہ کافر کو اور محلت دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ یعنی کہ مشرق جو ہوتا ہے اس کو اور محلت دیتے ہیں اسی طرح جو کینہ رکھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی محلت دی جاتی ہے کہ ہاں جی کہ تم اپنے آپ کو بہتر کر لو تو باقی سب کو اللہ عز و عجل جو ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں باقی سب میں کون ایمان والے ٹھیک ہے اب اس سلسلے میں یہاں کہیں بھی کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا اس حدیث میں کہ جسے ہم کہیں کہ جی یہ رات جو ہے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لئے مختص کر لی ہو اللہ کرسو صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا سال عبادت کرتے تھے پورے سال روزے رکھتے تھے ٹھیک ہے ہر رات میں عبادت کیا کرتے تھے اچھا اب اس سلسلے میں جو جن کو ہم ضعیف اور موضوع روایات کہیں گے اب ان کو ہم تھوڑا سا پڑھ لگتے ہیں حضرت عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اس میں یہ ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جن کو اس میں انہوں نے پندرہ شبان کی رات کمنشن کیا ہوا حضرت عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لیٹے ہوئے تھے تو اچانک اٹھے ہیں اور اٹھ کے ان کو یہ لگا کہ میں سو رہی ہوں اور وہ اٹھے ہیں اٹھ کے انہوں نے وہ باہر کی طرف نکلے ہیں تو میں نے بھی دیکھا کہ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی تو میں نے دیکھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں گئے جنبت البقی میں جا کے انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا کے کچھ دعا کی دعا کرنے کے بعد وہ واپس لوٹر جیسے وہ واپس لوٹر تو میں بھی جلدی سے تیزی واپس آگئی کہ یہ نہ ہو کہ ان کو یعنی کہ پتہ چل جائے کہ میں ان کا پیچھا کر رہی ہوں اور یہ اس طریقے سے تو جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جاگ رہی ہیں تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم مجھ پہ شک کر رہی تھی تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شک بھی نہیں کری تھی میں آپ کا پیچھے بھی میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں آپ دوسری بیویوں کے پاس تو نہیں چلے اچھا اس حدیث میں دیکھیں کہ آپ خود سوچیں اللہ کرسو صلی اللہ علیہ السلام جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے چھپ کر جا کر دوسری بیویوں سے ملیں گے یا فور ایگزمپل جو بھی ان کے ذہن میں ایسا گمان آیا جبکہ وہ امت کی ماہ امحات المومنین ہیں تو یہاں تو ویسے ہی اس حدیث میں شک والی بات آگئی کہ اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ناؤز باللہ ماذا اللہ انصاف نہیں کرتے ٹھیک ہے اب اسی کی اصل حدیث جو مسلم میں ہے وہ کن ورڈنگز میں ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم اس کو ایزے حدود ترجمے پر پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آگے لیٹے اور اپنی چادر بچائی اور اس پر لیٹ گئے تو اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ہو رہی ہیں جبکہ وہ جاگ رہی تھی تو اچانک اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اٹھ کے انہوں نے چادر اٹھائی ہے اور اٹھ کے وہ دروازے کے پاس پہنچے اور دروازے کو انہوں نے آستہ سے بند کیا تاکہ ان کی نین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی نین میں خلل نہ آجائے تو وہ چل پڑے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتی کہ میں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں جاگ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھ کر باہر چلے گئے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گی تو میں نے دیکھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کہاں پہنچے جنت البقی پہنچے جنت البقی پہنچ کے آپ نے دونے دونوں ہاتھوں سے اسمان کی طرف ہاتھ پھلائے اور دعا کی دعا کرنے کے بعد آپ جو تھے وہ واپس لوٹے تو وہ کہتی ہیں جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو میں بھی واپس لوٹا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیس تیس چلے میں بھی تیس تیس چلی اس کے بعد میں فوراں آکے لیٹ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمرے میں داخل ہو گئے اور آکے ساتھ لیٹے تو تو الل سانسیں اتنی تیز کیوں چل رہی ہیں تو انہوں نے وہ چھپ ہو گئی تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میرا پیچھا کر رہی تھی ٹھیک ہے تم بتاؤ تم بتا دو مجھے ورنہ اللہ جو ہے وہ مجھے وحی کے ثروب بتا دیں گے تو انہوں نے حضرت عشر نے کہا کہ نہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکل کیونکہ دیکھیں وہ امت کی ماں ہیں وہ غلط بات کیسے مطلب ناؤزباللہ معاذ اللہ کہ وہ انہوں نے بتا دیا مطلب نا کہ اس طریقے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتایا کہ اس اس طریقے سے میں جب لٹا ہوا تھا تو کیونکہ تم ہم کمرے کے انڈر حضرت جبرائیل علیہ وسلم داخل نہیں ہوں سوار رہے تھے کیونکہ تم میرے ساتھ لی ٹی وی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے بڑے آستہ سے مجھے کہا کہ آپ باہر آئیے تو میں بھی میں نے بھی ان کو آستہ سے جو حفظی اور اس طرح میں باہر چلا گیا اور وہاں جا کے یعنی کہ اللہ کے حکم کا مطابق جب جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا تو میں نے اس مہان کے طرف دعا کی تو یہ 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 ہے ریل حدیث جو کہ مسلم میں جس کی روایت ملتی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ جو پچھلی حدیث تھی وہ ضعیق تھی اس کی ریزن کیا تھی اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں شک اور پندرہ شبان کو اب اس حدیث میں کوئی رات کا ذکر نہیں کوئی پندرہ شبان کا ذکر نہیں ٹھیک ہے اس میں پندرہ شبان کا ذکر کیا گیا اور وہ حدیث جو تھی وہ ضعیف تھی ٹھیک ہے اب پھر ایک اور حدیث جو کہ جو کہ بہت کومن بتاتے ہیں کہ جی پندرہ شبان کی رات کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ اسمان دنیا پہ نیچے آتے ہیں یعنی کہ ساتھویں نیچے سے ساتھویں اسمان پہ آتے ہیں یعنی کہ اسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کوئی ہے جو رحمت مانگنے والا ہے کوئی ہے جو بخشش مانگنے والا ہے کوئی ہے جو رزق مانگنے والا ہے تو یہ یہ حدیث جو ہے یہ بھی ضعیف حدیث ہے کیونکہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث اصل حدیث یہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل ہر رات ہر رات تیسرے پہر میں اسمان دنیا میں اسمان دنیا کا جو یعنی کہ ہمارا جو اسمان سامنے آخری اسمان جو ہے اس پر آتے ہیں اور سیم یہی الفاظ کہتے ہیں تو یہ اس میں کوئی پندرہ شابان کا ذکر نہیں اس حدیث کے اندر تو یہ ہر رات کے لیے ہے تو ایک بات تو دیکھیں ان حدیث سے آپ کو کیا ثابت ہوتا ہے ان حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پندرہ شابان کا ذکر کہیں نہیں ٹھیک ہے ہاں دو حدیث جن میں پندرہ شابان کے حوالے سے اور شابان کے مہینے کی فضیلت بتائی گئی ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ عز و عجل رحمت کی نظر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس دن کیا کرتے ہیں کافر اور کینہ والے کو چھوڑ کر باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں ایمان والوں کو معاف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ان حدیثوں میں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت ثابت نہیں ہاں پندرہ شابان کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ کافر اور کینہ رکھنے والے بندے کو چھوڑ کے اللہ عز و عجل جو ہیں وہ سب کو معاف کر دیتے ہیں یعنی کہ ایمان والوں کو معاف فرما دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اگر یہ بات کی جائے تو پھر آگے سے جو ریفرنس ملتا ہے پھر آیتیں قرآن والی سائٹ پہ نا یہ لوگ لوگ کیا مطلب جن سے یہ جنہوں نے یہ حساب کتاب بنایا ہوا ہے وہ پھر آیتیں قرآن والی سائٹ سے اب قرآن کی وہ کونسی آیت کو دلیل بناتے ہیں ٹھیک ہے سورہ دکھان کی آیت نمبر تین اور چار کو وہ دلیل بناتے ہیں اب وہ آیت کیا ہے وہ دلیل کیا بناتے ہیں اب اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقینا ہم نے اس کو نازل فرمایا اب کس کی بات ہو رہی ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے الفاظ آ رہے ہیں والکتاب المبین ٹھیک ہے تو اس آیت میں آ رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو اتارا ٹھیک ہے ایک مبارک رات میں یقینا ہم خبردار کر دینے والے ہیں اس رات میں تمام پر حکمت امور کے فیصلے سادر کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر تو جیسے یہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیلت المبارک کی بات ہو رہی ہے تو یہ اسی رات کی بات ہو رہی ہے میں کسی بچے سے بھی یہ سوال پوچھو نا کہ لیلت المبارک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا لیلت المبارک تو وہ بھی یہی کہے گا کہ شوے قدر کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں شوے برات کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے اب کیا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کو اب آپ یہاں بات غور سے سمجھیں اب شوے قدر کیا ہے شوے قدر کے اندر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے انہاں انزلنا فی لیلت القدر اور بے شک ہم نے نازل کیا کس کو قرآن کو لیلت القدر لیلت القدر میں نازل کیا اب اگر فور ایکزمپل ہم ان کی والی بات کو مان لیں کہ لیلت المبارک تو پہلی بات تو ہے وہاں قرآن کا ذکر ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ اگر پندرہ شبان کی بات کرتے ہیں تو پھر تو قرآن کی دونوں آیتیں آپس میں ٹکر آ جائیں گی مازاللہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ لیلت القدر میں نازل کیا اور لیلت المبارک یعنی کہ یہ لوگ کہتے ہیں پندرہ شبان تو یہ رات فضیلت والی رات ہوگی تو یہاں یہاں سے کسی سے بھی اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں گے بات کا نہ ذکر ہے نہ شب بات کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو جو آپ کو یہ دلیل بنا کر پیش کرتا ہے کہ جی یہ جو شب بات ہے یہ قرآن سے ثابت ہے تو ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن سے بھی میں آپ کو دلیل دے چکا ہوں آدیس سے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے ہر رات عبادت کی رات ہے اللہ عزو جل ہر رات ساتھویں اسمان پہ آتے ہیں ٹھیک ہے اور پوچھتے ہیں تیسرے پہر تحجد کے ٹائم آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہو کوئی ہے جو رزق مانگنے والا ہو کوئی ہے جو میری رحمت مانگنے والا ہو ٹھیک ہے تو سپیسیفک آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسا ہے تو آپ ثابت کر دیں اور صحبہ کی زندگی سے ہے تب بھی آپ ثابت کر دیں ٹھیک ہے اللہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد سو سال کے بعد یعنی کہ کوئی بھی یعنی کہ صحبہ بھی نہیں رہیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھیں کہ چار سو سرسٹھ ہجری تک تو یہ نہ ہوا چار سو سرسٹھ ہجری کے بعد سے شبہ برا شروع ہو گئی تو ہم نے خود ساکتا ایک رات بنائی اچھا اب اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے عبادت کر لی اس رات کو تو کون سا ہم نے گناہ کر لیا آگر سے سوال یہ بھی ہوتا ہے تو پھر تو میں یہ کہتا ہوں آپ ہر رات عبادت کریں کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا سال عبادت کرتے تھے ہر رات عبادت کرتے تھے روزے بھی رکھتے تھے پورے سال کے تو بھائی پھر ہر رات عبادت کریں نا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے کسی ایک رات میں عبادت کا ٹھیک ہے ہاں شبان کی فضیلت کے حوالے سے جو چیز تھی وہ میں آپ کو دو حدیثوں کے ساب سے بتا دی ٹھیک ہے لیکن اس حدیث میں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیشل اسرات کو مختص کر دیا ہو کہ آپ عبادت کریں ٹھیک ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز ہر نئی چیز جو بھی بدی یعنی کہ ہر نئی چیز جو کہ دین میں انٹر کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور خامہ خامہ انٹر کی جاتی ہے اس کو بدد کہتے ہیں اور ہر بدد جو ہے وہ گمرائی ہے اور ہر بدد جو ہے وہ گمرائی ہے اور گمرائی کہاں لے کے جاتی ہے جہانم تک لے کے جاتی ہے تو میرے پیارے بھائی ہر رات کو عبادت کریں ہر رات کو اللہ سے مانگیں ٹھیک ہے یہ پہلے بات تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ برات کا مطلب ہی نفرت ہے تو آپ کس چیز سے نفرت کر رہے ہیں اس رات کو ٹھیک ہے آپ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن اب آپ اس رات کو ایک نام دے رہے ہیں شب برات کا تو پیارے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جو شب قدر کی رات ہے وہی تمام فیصلوں کی بھی رات ہے تمام یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اس دن ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتا رہا ٹھیک ہے اسی دن ہی اللہ تعالیٰ جو جو بھی بہتر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ فیصلے جو ان کے ہوتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے سورہ دخان کی آیت میں بھی آپ کو پڑھ کر بتایا تو ایک رات کو بلکل قطن آپ اس کو اس طریقے سے نہ لے کے چلیں کہ آپ بیدت کی طرف چاہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر چلنے کی توفیق اتا فرمائیں مآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين